اداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھایا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویلتھ ہسٹری یعنی تاریخ کا سبق نمبر بارہ اور کوڈ ہے تین سو پندرہ یہ ہمارا مبائل نمبر ہے چلی ہم اب شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ کو نوٹس چاہیے اور کسی بھی سبجیک ہے ٹینتھ یا ٹویلتھ کے اردو کے اندر تو آپ ہم سے وہ پرچیس کر سکتے ہیں آپ کو اسائیمنٹ ہے پریکٹیکل ہے ان کی پیڈی ایف چاہیے وہ بھی آپ ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی طرح کی ہیل بوک یا کچھ بھی چیز آپ کو اپنے ایڈرس پر ڈیلیور کرانی ہے تو وہ بھی آپ ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں میرا نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے 9136183233 تو چلیے شروع کرتے ہیں جہاں پہ پہلا سوال ہے آپ آٹھ انتظامیاں کو کیا سمجھتے ہیں یعنی اشتہ پردھان اسے اشتہ پردھان بولتے ہیں اندھی میں اشتہ پردھان مراتھا ریاست کے بانی شیوہ جی کے آٹھ وزراخی نسل کی کاؤنسل تھی آٹھ جو غزیر تھے ان کی کاؤنسل کو اشتہ پردھان کہتے تھے یعنی آپ آٹھ انتظامیاں جو انتظام چلاتے تھے اس نے مراتھا سلطنت کو انتظامیاں چلانے میں مدد کی پیشوہ پیشوہ تھا پہلا مالی اور عمومی انتظامی کی دیکھ بھال کرتا تھا جو پیشوہ ہوتے تھے جو مال ہوتا اور عمومی انتظامی تھے ان کی اور پھر تھا ساری نوبت وہ کمانڈر چیف تھا جو کمانڈر ہوتے ہیں ان کے چیف اور پھر تھا مذرومت وہ حساب کتاب رکھتا تھا پھر اس کے بعد تھا باقی انوس وے انٹلی جنس اور گھرے لو معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا سورنا ویلس وہ ایک شاہی ریپورٹر کے طور پر کام کرتا تھا دبیر وہ اموار خارجہ کی دیکھ بال کرتا تھا جیسٹ وہ محکمہ انصاف کا سربراہ تھا پانڈت راؤ وہ مذہبی معاملات کی دیکھ بال کرتا تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر دو سلطنت انتظامیہ میں علامہ اکرام کی کردار پر روشنی رکھیں مسلمان کی مذہبی دانشوروں کی گروہ پر علامہ کہا جاتا ہے مطلب جو عالم لوگ ہوتے ہیں آپ تو اردو پڑھنے والے جانتے ہیں جو مولوی اور علامہ ہوتے ہیں انہی کو عالم کہتے ہیں لوگوں کو اس گروہ کے کام مذہبی کاموں کا احتمام کرنا اور مسلمانوں کے لئے مذہبی تشریح کرنا تھا مطلب ان کا کام تھا کہ جو مذہبی کام ہے ان کو اس کو ریگولیٹ کرنا اور جو مسلمان ہیں ان کو مذہبی تشریح کرنا ان کو مذہب کی دعوت دینا وہ عدالتی اموار کے انچارج بھی تھے عدالت کے کیسے انچارج ہوں گے مطلب انہیں جو ہے ایک طریقے سے قاضی بنا دیا جاتا تھا جو فیصلے کرتے تھے یہ ایک انتہائی باثر گروہ تھا اور سلطان اور شرفیہ کی تعریف کرتا تھا مطلب سلطان بین کی تعریف کرتا تھا اور جو شریف لوگ تھے وہ بھی مسلم عوام میں بھی ان کے جذبات تھا مسلم عوام میں بھی ان کے جذبات تھے اور جو مسلم عوام میں وہ بھی ان کو پسند کرتی تھی وے گروہ سلطان پر اسلام کے مذہبی اکام کے مطابق سلطنت چلانے پر دباؤ ڈالتا تھا اور جو سلطان تھے ان پر جو ہے ایک طریقے سے دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالتے تھے یا نہیں مطلب بھئی آؤ تو وہ کہتے ہوں گے سلطان پر کون دباؤ ڈال سکتا ہے کہ بھئی آپ جو اپنی حکوماتیں مذہب کے مطابق چلائیے سلطان اور اشرفیہ نے اکثر انتظامی کام مذہبی اصولوں کے بجائے ریاست کی ضروریات کے مطابق کرنے کی کوشش کی اور جو سلطان اور اشرفیہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ضروریات اس کو پورا کریں گے آپ افتع نظام کو کیا سمجھتے ہیں اقتع اقتع عربی کا لفظ ہے جو انتظامی اختیارات دینے کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے سلطنت کے قیام کے بعد افتدائی طور پر سلطانوں نے انتظامیہ کو چلانے اور محصول اصول کرنے کے لئے اختعاص فوجی کمانڈر اور اشرفیہ کے طبقوں کو تفویز کیا اس طرح کے تفویز کردہ علاقوں کو اختعاص کہا جاتا ہے اور جن کا یہ اقامتیں تفویز کی جاتی ہیں انہیں اختعاص کیا مقتدی کہا جاتا ہے اگلا سوال جو کہ بولا امپورڈنٹ ہے حرکیات سے اگلا سوال ہے کہ علاہ الدین خلجی کی مارکٹ کنٹرول پولیسی کیا تھی مطلب جو مارکٹ کو کنٹرول کرنے کی اس کی پولیسی تھی وہ کیا علاہ الدین خلجی نے نہ صرف دیلی سلطنت کا سلطان تھا بلکہ قرونہ وستی یعنی قدیم احت کے اندوستانی حکمرانوں میں ایک قابل حکمران بھی تھا مطلب وہ سمجھدار بھی تھا علاہ الدین کی معاشی استعلاحات میں سب سے اہم مقام اس کی قیمتوں کے تائین کی اس کیمیا مارکٹ کنٹرول پولیسی کو دیا جاتا ہے منڈی میں ناچ کا کاروبار ہوتا تھا سرائے عادل میں کپڑوں اور دیگر اشیاء کی تجارت ہوتی تھی گھوڑوں غلاموں اور مویشیوں کے لئے منڈی غلاموں گھوڑوں اور مویشیوں کے تبقے کا تائین کیا گیا اور اسے کی مطاویس کی قیمت کا تائین کیا گیا اور چلایا گیا اسی طرح علاہ الدین خلجی نے اپنی زندگی میں قیمتوں پر قابو پانے کا انتظام کر کے اپنے مقصد میں کامیاب رہا پانچ بس آئے والے علاہ الدین خلجی کی فوج استعلاحات کا اندازہ لگائے علاہ الدین خلجی کی فوجی استعلاحات اس نے فوجیوں کو خوش رکھنے کے لئے نقد تنخواہ دی علاہ الدین کے فوجی استعلاحات یہ ہے کہ وہ فوجیوں خوش رکھنے کیوں نقد تنخواہ دیتا تھا اور مارکٹ کنٹرول قائم کر کے اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور مارکٹ کو کنٹرول کر رہا تاکہ اشیاء کی قیمت کمی اس نے فوج میں اچھے گھوڑے رکھے تھے وہ خود فوقتن فوقتن سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کی جات پرتال کرتے تھے سپاہیوں کے ہر دستے میں جاسوس مقرر کیے گئے وہ سپاہی جو سلطان کے افسروں کی حرکتوں سے آگاہ کرتے تھے فوجیوں کے ہتھیار وغیرہ پر پوری توجہ دی گئی بیکار اور پرانے سپاہیوں کو برطرف کر دیا گیا پرانے قلعوں کی مرمت کر کے سرحد پر نئے قلعے بنائے گا اور وہاں تجربے کار جرنیلوں کو تینات کیا گا یہ ساری اس کی پالیسی دی جو اس نے گری اور کافی مضبوط پالیسی دی اگلا اور آخری سوان یعنی اس باروے میں چھے سوال ہے کہ منصب داری نظام کیا تھا منصب فارسی سوان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے عہدہ ردبہ یا عہدہ جس شخص کو شہنشاہ نے منصب بتا کیا وہ شخص منصب دار کہلاتا تھا اکبر نے اپنی فوجی اور سیویلین افسروں میں ہر ایک کو کوئی منصب دیا تھا جو شخص کو جتنی عالی ذات الارفرادی منصب دی گئی وہ اتنا ہی زیادہ گھڑ سواروں کا حق دار تھا اور اسے درجہ اول کا منصب کہا جاتا تھا منصب داروں کی تقروری شہنشاہ کے ذریعے کی جاتی تھی چنا جاتا تھا منصب داروں کو فوجی مہمات پر بھیجا جا سکتا تھا بغاوتوں کو دبانے نئے علاقے فتح کرنے وغیرہ کے لیے اپنے عہدے کی ذمہ داری بھی تھے اور وقتاں فوقتاں غیر مستقل کام بھی سوکتے تھے فوجی اور انتظامی کام بھی کرنا پڑتا تھا اگر آپ اسے تفصیل سے اور وقاعدہ جو ہے ترتیب سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں آن لائن کلاسک دے سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا شکریہ